بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں آج کے امپورٹنٹ باتوں سے آئی ایم ایف کا قرضہ میں نے رات کو بھی بتایا تھا کہ کل تک تو نہیں ہوا تھا آج خبر صبح یہی ہے کہ ہو چکا ہے جی وہ جو پیر شہر دبا کے جو سب کچھ ہونا تھا اصل میں ان کو کیا ہونا ہے جنہوں نے یہ بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے کامیابی تو ان کی شرائط ماننا کامیابی تو نہ ہوئی ان کی شرائط اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی ہم قرضہ لے رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہم پر ہے لیکن ہم نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ اب قرضہ دینے والا بھی کہتا ہے ٹھہرو درب بیٹھو یہ قرضہ کہاں استعمال کرنا ہے کیوں استعمال کرنا ہے دوگے کہاں سے تم تو دینے کے قابل نہیں ہو اس سے لے کے دینا 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 اور اس میں ہم لوگ شامل ہیں ہم سے لے کے دینا بھائی تو لہٰذا وہ معاملہ تیہ ہو گیا ان کا کیا تھا ان کا جی لے دیں گے بھائی یہ جو ہے ایچنٹ زیڈ گورڈ والا اس سے لے دیں گے اس کے سارے ویور سے لے دیں گے ان کے گلے دبا دیں گے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب آیا ہا معاملہ جو آج کے امپورٹنٹ ٹیٹاس کا ہے اچھا اس سے پہلے آئی ایم ایف نے ایک اور بات کی ہے جو کہ ٹھیک بھی ہے کش آئند بھی ہے ڈیجیٹل کرنسیز کو جو ہے ریگولارائز کرنے کیا مطالبہ بھی مطالبہ نہیں شرط رکھی ہے اور شاید یہ جو بیٹکوائن وغیرہ آپ کا ہے وہ اب بالکل اب ہمارے ہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کی اجازت ہو جائے خیر ویڈنس ڈے ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ڈیٹا ہے لہذا بہت احتیاط سے آپ نے کام کرنا ہے بہت احتیاط سے دیکھئے ہم لوگ ہیں بہت چھوٹے ٹریڈرز بہت چھوٹے ٹریڈرز ہیں ہمارے پاس فنڈ کی بہت کمی ہے ہم دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کو بہت بڑا فنڈ سمجھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اس سے برا ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو حقیقت کو بچوں سمجھو کہ ہم بہت چھوٹے ٹریڈرز ہیں ہمیں اپنے آپ کو بہت بچا کے کرنا ہے جو بھی ٹریڈ لینی ہے اس میں ایس ایل کا پہلے ہم نے تائین کر لینا ہے کہ ہم نے کتنا ایس ایل لینا ہے ٹی پی تو خیر ہوتی ہے کوئی بات لیکن ایس ایل تو مست ہے نا یار ٹی پی تو اگر ایک ڈالر بھی ملیا تو میں کہتا ہوں بہت ٹھیک ہے نقصان اگر ایک سینڈ بھی ہو جائے تو بہت زیادہ ہے خیر بریٹن انفلیشن نمبرز ہیں آج یورپ کا ای سی بی پریزیڈنٹ کی سپیچ ہے امپورٹنٹ ہیں یہ اور سب سے آضا خوفناف جو ہیں وہ یہ ہے کہ یو ایس اے فیڈل فنڈس ریٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ جناب علی اس کا ریٹ ڈیسیزن ہے اس کے بعد ایس اے اکنومک پروجیکشن ہے پھر یو ایس اے ایپ او ایم سی سٹیٹمنٹ ہے پھر یو ایس اے ایپ ایم سی پریس کانفرنس ہے اس میں آپ کا یقینا دی انٹریسٹ ریٹ کا بھی جس سے مارکیٹ پوری طرح اتل پتل ہو جائے گی یعنی ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہوں گے مارکیٹ میں ایک دم تیزی آ جائے گی اور آج سارا دن کچھ نظر آئے گا آپ کو اس کے اندر والیٹیلٹی اور یہ صبح سے ظاہر ہے کہ یہ تیزی سے اوپر آئی وی ہے ففٹی نائن پر چل رہا ہے ٹونٹی ون ففٹی نائن پر گول چل رہا ہے کل جب یہ نیچے گئی تھی تو بڑا ڈر لگتا تھا خیر ہم نے ففٹی ون ففٹی ٹو سے اپنے ب بچوں کو بائیں دلا دی تھی اور یہ بھی تھا کہ اگر یہ فورٹی ایٹ سے نیچے چلی گئی تو پھر یہ تھرٹیز میں چلی جائے گی فورٹی نائن تک گئی اور لیکن میں نے خیر بچوں کو الڈ کیا ہوا تھا کہ فورٹی ایٹ پر آپ نے نکل جانا ہے کوئی بات نہیں نقصان صحیح لیکن شکر الحمدلہ بچوں کو جو ہے وہ بروقت بتا دیا تھا اور خیر آئی بھی نہیں تو فائدہ ہی ہوا ہوگا کچھ نہ کچھ میں جلدی سو جاتا ہوں اس لیے کہ بھئی رمضان ہے اور کافی ساری چیزیں جو ہیں ہمارے اور بھی ہمارا جو ہے وہ فرض ہیں تو ہم صرف کمائی فرض نہیں ہیں تو اس لیے بہت ساری چیزوں کو مجھے دیکھنا پڑتا ہے اب آج کا جو دن ہے اس میں پہلے میں آپ کو ریٹس بتا دیتا ہوں کہ ابھی جو ریٹ ہے وہ گولڈ دو لاکھ تیس ہزار نو سو روپے میں بائنگ اور دو لاکھ چوبیس ہزار روپے میں سیلنگ ہے یہ پیس کا ہے اور پھر جو آپ کا روے کا ریٹ ہے وہ دو لاکھ اکیس ہزار نو سو روپے میں بائنگ اور دو لاکھ بائیس ہزار چار سو روپے میں سیلنگ ہو رہا ہے 21-59 کے قریب قریب مارکیٹ چل رہی ہے بڑے غور سے میری بات کو سنیے گا بڑے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا 65-66 64 بھی کر لیجئے 64 سے اوپر یہ مارکیٹ اگر گئی اور اس تین فگرز کے درمیان ہی رہی تو پھر آپ نے اس کو بہت سمجھداری سے بائنگ کی طرف دیکھنا ہے لیکن ایسا لگائے بغیر نہیں بڑے ہی سمجھداری سے یہ بات ذہن میں رکھے گا میرے خیال کا مطابق آج بھی گولڈ کو نیچے ہی آنا چاہیے لیکن بہت سمجھداری سے رہے گا اور نیچے سے ہم اس کو دیکھیں گے 21-35 اور پھر 30 پھر 25 یعنی پانچ مانچ کے گیپ سے اس کو بائنگ کی طرف دیکھیں گے ادھر سے ٹھیک ہے اور اوپر سے 62 کے قریب جا کے آپ نے 62 اور 64 کے درمیان اگر یہ رہتی ہے تو پھر وہاں سے آپ نے ویسے ایک سیلنگ ٹرائی کر لینی ہے ویڈ دا ایر سیل اگر یہ اس سے اوپر چلی جاتی ہے تو پھر آپ ذرا دھوڑی دیر کے لیے توقف کیجئے گا مارکیٹ کا صحیح طریقے سے ٹرینڈ کو فالو کر لیجئے گا کہ یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ کین چینج اینی منٹ ٹیک ہو گیا لہٰذا اس کا بنتہا آپ نے خیال رکھنا ہے فون آگیا تھا ضروری فون تھا اچھا خیر جی اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آپ نے سلور کی تو سلور آگیا ہے پچیس سو روپے میں بائنگ اور پچیس سو چالیس روپے میں سیلنگ ٹونٹی فور پائنٹ نائن زیرو پہ چل رہا ہے اس کو بھی ہم ٹونٹی فائنٹ دو زیرو تک دیکھتے ہیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سیلنگ کو ترجیح دے دیں گے وہاں سے اور اس کو بھی بڑی اتیاد سے دیکھیں اسل جو ہوتا ہے وہ آپ کی گارنٹی ہوتی ہے آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے اس کو نقصان نہ سمجھا کریں اس کو صحیح آپ کو کریکٹ کرنے کا آپ ایک ٹون سمجھ دیجئے آپ کریکٹ ہو جانے ہیں کہ آپ نے ایک اسل لگایا تھا وہ ہٹ ہو گیا آپ اس وقت جو تھے وہ غلط تھے اور اس کو آپ مانیں گے اور اس کے بعد پھر صحیح کریکشن سے آپ ایک اور پھر دوبارہ جو ہے وہ انٹری لے لیں گے اچھا آئل جو نے بڑا تن کیا آئل نے بین تہا تن کیا آئل تو چاہ رہا ہے کہ ہم اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیں اور کئی جو ہے لوگوں نے نہیں ٹیکے ہوئے جن میں میری دوست بھی شامل ہے میں کیا کروں خیر آئل ایٹی ٹو پائنٹ فائل زیرو پہ چل رہا ہے اس وقت اور اس کو بھی میں سیلنگ کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہوں اس نے دیکھیں اپنا جو ریزسٹنس ہے جو مین ریزسٹنس ایریا ہے وہ نہیں توڑ پا رہا اور یہ جتنی دفعہ بھی کوشش کر رہا ہے یہ وہاں سے ریٹریٹ ہو رہا ہے واپس آ رہا ہے تو لہٰذا اس کو یقینا ہمیں سیلنگ کی طرف ہی دیکھنا چاہیے باقی آپ کے اپنی مرضی ہے کتنے آپ لوگ سمجھتا رہا ہیں اچھا میری تین ویڈیوز آتی ہیں ایک صبح ٹریڈنگ پر شام کو بھی ٹریڈنگ پر درمیان میں میں ایک پروپرٹی کی بیٹ ڈالتا ہوں مربانی کر کے اسے بھی دیکھ لیا کریں اور لازمی اسے لائک سبسکرائب کر دیا کریں ہر چینل کو بھی تو اس طرح ذرا میری حسنہ دائی ہو جائے گی اپنا بنتہا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر شام کو ملتے ہیں پروپرٹی ویڈیو کے ساتھ اور پھر ٹریڈنگ کی ویڈیو کے ساتھ تین دفعہ ملتا ہوتی ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ